میں کچھ دوا کے چھتر میں کام کرنے والی کمپنیوں کے بارے میں ایک دو جانکری دینا چاہتا ہوں جو اس طرف میں نے نہیں دی تھی یہ کمپنیوں کی جو انیشل پیڈ اپ کیپیٹل ہے دوا کے چھتر میں کام کرنے والی ان میں سے ایک کمپنی ہے بایر اس کی مول پونجی اس دیش میں چھے لاکھ روپے ہے بس اور اس کا ایک سال کا نیٹ پروفٹ ایک سو چوان کروڑ روپے دوا کے چھتر میں اتنا منافع ہوتا ہے اسی طرح سے ایک کمپنی ہے سائنہ میڈ اس کی مول پونجی اس دیش میں چالیس لاکھ روپے ہے اور اس کا نیٹ پروفٹ ایک سو پندرے کروڑ روپے اسی طرح سے ایک ودیشی کمپنی ہے اس کا نام ہے سیوہ گائیگی مول پونجی ستر لاکھ ہے اور ایک سال کا پروفٹ ایک سو چودے کروڑ روپے اور یہ ٹیکس دینے کے بعد کا پروفٹ ہے تو آپ سوچ لیجے تھوڑی سی پونجی لگا کر دوا کے چھتر میں ان کے بھینکر منافع ہیں اور یہ منافع کا پرتشت اگر نکالیں تو کئی کئی کمپنیوں کا منافع پرتشت بیس ہزار تک ہے بیس ہزار پرتشت تک وہ منافع یہاں سے لوٹ رہے ہیں دو سو ڈھائی سو تین سو پرتشت تک تو سامن کمپنیوں کا ہے باقی تو بیس بیس ہزار پرتشت تک وہ بھارت میں منافع کمار ہے مجھے اب آپ کو ان کمپنیوں کے بارے میں ایک اور آخری بات کہنی ہے وہ یہ کہ سمیں سمیں پر ان کمپنیوں کو اپنی دوا بیچنی ہے اور دوا بیچنی ہے تو اس کے لیے ماحول بناتے ہیں باتاورن تیار کرتے ہیں اور وہ باتاورن اور ماحول کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کا تاجہ ادھارن ہے سوائن فلو سوائن فلو آگیا سوائن فلو آگیا سوائن فلو آگیا سارے دیش میں حلہ ہو رہا ہے اکھواروں میں فرنٹ پیج پر خبر چھپ رہی ہے ٹی وی چینلوں پر دوسری نیوز ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوائن فلو سوائن فلو ہر دن کینسر سے ایک ہزار پانچ سو لوگ مرتے ہیں اوسطن اور بارے سو لوگ قریب قریب دمہ آستما ٹیوبرکولوسس سے مرتے ہیں ہردہ گھات کی بیماریوں سے آٹھ سو سے ہزار لوگ ہر دن مرتے ہیں تو اتنی بڑی موت کے آنکڑے ہیں کینسر ہرٹ اٹیک دمہ آستما ٹیوبرکولوسس اس کے بارے میں میڈیا میں کوئی چرچہ نہیں ہے سوائن فلو سوائن فلو سوائن فلو اس کا ایک رہس ہے رہس اس کا یہ ہے کہ کینسر کا ویکسین نہیں بنتا کیوبرکلوسس کا ویکسین نہیں بنتا دمہ کا ویکسین نہیں بنتا استھما کا ویکسین نہیں بنتا ہردے گھات کا ویکسین نہیں بنتا مطلب سیدھا سا یہ ہے جن بیماریوں کے ویکسین نہیں بن سکتے ان بیماریوں پر میڈیا چرچا نہیں کرتا کیونکہ ان سے کمپنیوں کو کوئی بڑا لاب ہونے کی گنجائش نہیں سوائن فلو کا ویکسین بن سکتا ہے ایوین فلو کا ویکسین بن سکتا ہے سارس کا ویکسین بن سکتا ہے اور تھوڑے دن پہلے ایک ورڈ فلو آیا تھا اس کا ویکسین بن سکتا ہے تو ایوین فلو ہے ورڈ فلو ہے سارس ہے سوائن فلو ہے ان سب بیماریوں کے ویکسین بن سکتے ہیں اور ویکسین بن کر بازار میں بھک سکتے ہیں اور اس میں ویدیشی کمپنیوں کو منافع بہت پہنکر ہے اس لیے میڈیا میں یہ ساری خبر ہے باقاعدہ پرائوجت طریقے سے دیا جاتی ہے چھپوائی جاتی ہے بنوائی جاتی ہے ایک امریکن کمپنی ہے وہ سوائن فلو کی دوا بناتی ہے ٹیمی فلو اور جانکاری یہ ملی ہے کہ ٹیمی فلو دوا کو بناتے سمیں وائرس جو ہے انکنٹرولڈ ہوا نینترن کے باہر ہوا اور اس نے سوائن فلو کو فیلانا شروع کیا ساری دنیا مانے ایک امریکن کمپنی کی بدماشی سے ایک امریکن کمپنی کی گہر ذمہ داری سے سوائن فلو کا وائرس سکریے ہوا اور ساری دنیا کے تیس دیشوں کو اس نے اپنی چپیٹ میں لیا اب وہ تیس دیش ہیں وہ ٹیمی فلو کے گراہک ہو گئے وائرس نکلا امریکہ سے گراہک ہو گئے ان کے دنیا کے تیس دیش کے لوگ اب وہ سب لوگ جن کو سوائن فلو ہونے کی سمبھاونا ہے یا ہو گیا ہے ڈاکٹر ان کو ایک ہی دوا لکھ رہے ہیں ٹیمی فلو کھاؤ ٹیمی فلو کھاؤ ٹیمی فلو کھاؤ جو بدوان ڈاکٹر ہیں اور جو ان کمپنیوں کے چکر میں نہیں فستے ہیں بلکل مت کھاؤ کیونکہ آپ نے ٹیمی فلو کھایا تو یہ سوائن فلو کا جو وائرس ہے یہ سٹرکچر بدلنے میں ماہر ہے ترنت نیا سٹرکچر لے سکتا ہے اور وہ نئے سٹرکچر میں ریجسٹنس آ سکتا ہے پھر کتنا بھی ٹیمی فلو کھانا ٹھیک ہی نہیں ہونے والے تو ایسا پورے دیش میں آتنک اور ماحول فیلا دیا اور یہ آتنک اور ماحول کے دو ہی ادیشیں ہیں پہلا ادیشیں ہیں زیادہ سے زیادہ ٹیمی فلو دوہ بیچنا جو پچھلے دسیوں سال سے اس کمپنی نے اتپادن کر کے گوڈاؤن میں بری ہوئی ہے اب وہ گوڈاؤن کھالی کرنا ہے اب یہ گوڈاؤن کوئی ایسا گوڈاؤن نہیں ہے جو ٹوٹ پیسٹ کا ہو روج استعمال کریں اور فیک دیں یہ گوڈاؤن تو تب ہی کھالی ہوگا جب کوئی دوہ کا آتنک ہو وائرس کا آتنک ہو اور ڈر ہو اور دہشت ہو در دہشت اور آتنک کے چلتے آدمی مجبور ہو جاتا ہے مہنگی سے مہنگی دوہ کھانے کے لیے اور مہنگے سے مہنگا علاج کرنے کے لیے تو یہ سوائن فلو کا وائرس اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا ہے مجھے تو ایک ہی بات کہنی ہے وہ یہ کہ یہ سوائن فلو نہیں ہے میڈیا فلو ہے میڈیا نے پیدا کر دیا میں آپ کو ایک پرانی جانکاری دینا چاہتا ہوں بہت گمیر ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے سن انیس سو سولے سے انیس سو اٹھارے کے بیچ میں دو سال میں دنیا بھر میں ایک بیماری فیلی ابین فلو وہ ایسا ہی تھا جیسے سوائن فلو ہے اور اس بیماری کے فیلنے سے ساری دنیا میں کچھ لوگ پرہبیت ہوئے جو لوگ پرہبیت ہوئے ان کی سنکھے بتائی جاتی ہے ساڑھے چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ لوگ اس میں پرہبیت ہو گئے اور ساڑھے چار کروڑ لوگ جو پربابت ہوئے پھر میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مرے کتنے اس میں سے تو ماتر چھ ہزار لوگ مرے تھے ماتر چھ ہزار لوگ مرے تھے اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ایوین فلو کا وائرس فیلا اور اس میں چھ ہزار لوگ مر گئے ساری دنیا میں آتنک فیل گیا اس آتنک کے چکر میں ایک امریکن کمپنی نے ویکسین بنا دیا ایوین فلو کا اور وہ ویکسین دھڑلنے سے ساری دنیا میں بیچا انہوں نے اور آپ کو سن کر دکھ ہوگا اس ویکسین کو لگوانے کے بعد ساٹھ لاکھ لوگ مر گئے دنیا اور پتہ نہیں کتنے اپنگ ہو گئے کتنے وکلانگ ہو گئے بیماری آنے سے چھ ہزار لوگ مرے بیماری کا ویکسین بنا اور اس ویکسین کو ساری دنیا میں بھیجا گیا فیلایا سب سے زیادہ افریقہ کے دیشوں میں سب سے زیادہ لیٹن امریکہ کے دیشوں میں برازیل میں میکسیکو میں چلی میں کوسٹھاریکہ میں کولمبیا میں پھر افریقہ میں نائزیریہ میں سومالیا میں ایتھیوپیا میں دکھنی افریقہ میں روڈیشیا میں تو افریقہ لیٹن امریکہ اور بھارت میں بھی ہوا تھا اس کا ویکسین کا اندہ دند پرچار ہوا اندہ دند بکری ہوئی ساٹھ لاکھ لوگ ویکسین لگنے کے بعد مر گئے اس کا کیا ایویین فلو میں تو چھ ہزار لوگ مرے ویکسین لگنے کے بعد اتنے مانے ویکسین کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس کا یہ اندازہ آپ لگائیے اب ایویین فلو کا ویکسین آیا اور اتنے لاکھ لوگ مر گئے اب سوائن فلو کا ویکسین آنے والا ہے اور وہ ویکسین ہندوستانی اور دنیا بر کے لوگوں کو دھڑا دھڑ لگایا جائے گا کیوں کیونکہ سوائن فلو کا وائرس جو فیلا ہے وائرس سے زیادہ ڈر فیلا ہے آتنک فیلا ہے دہشت فیلی ہے تو ہر آدمی تیار بیٹھا ہے وہ ویکسین لگوانے کے لیے اور ایک ویکسین کو ویکسین لگانے کا خرچہ وہ بولتے ہیں تین ہزار روپے آئے گا اب ہندوستان میں ہی اگر آپ سوچ لو کہ اگر دس کروڑ لوگ بھی پربابت ہو کے ویکسین لگوا لیں اور تین ہزار روپے کا ایک ویکسین آئے تو تیس ہزار کروڑ کی بکری تو ان کی ہندوستان میں ہو گئی افریقہ میں لیٹن امریکہ کے دیشوں میں اگر ہو جائے ہزاروں کروڑ کا مال بیچے گی ایک کمپنی اور اس کمپنی کے پاس پیٹنٹ ہے بیس سال تک تو کوئی دوسری کمپنی اس ویکسین کو بنا کر نہیں بیچ سکتی بیس سال تک اور اسی کمپنی کے پاس دوا کا بھی پیٹنٹ ہے بیس سال کا تو ٹیمی فلو دوا کو کوئی دوسری کمپنی نہیں بنا کر بیچ سکتی بیس سال تک تو بیس سال تک ایک ہی امریکن کمپنی کی مونو پولی رہے گی اور اس مونوپولی پر ہزاروں کروڑوں روپے وہ لوٹیں گے لوگوں کے دل و دماغ میں اس لیے سوائن فلو کا دہشت آتنک اور ڈر بٹھایا جا رہا ہے اور میں اسی سندر میں اور ایک چھوٹی سی بات کروں گا آپ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے اس دیش میں ایک آتنک فیلایا گیا ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس بی اور آتنک اور ڈر اتنا فیلا کہ ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کا ویکسین لیا آپ میں سے بھی کسی نے لیا ہوگا بہت لوگوں نے لیا بینک میں کام کرنے والے بیما کمپنی میں کام کرنے والے ریلوے میں کام کرنے والے انہیں پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کو ماس ویکسینیشن کیمپ کیے گئے بہت ساری سنستاؤں نے ویکسینیشن کیمپ لگائے اور ڈاکٹروں نے اندھا دند یہ ماس ویکسینیشن کیمپ دیئے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ جس ہیپیٹائٹس بی کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ویکسین لگا دئیے گئے وہ ہیپیٹائٹس بی بھارت میں بہت کم ہوتا ہے ہندوستان کے گمبیر بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ دس لاکھ لوگوں میں سے کسی ایک یا دو کو ہیپیٹائٹس بی ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی ہونے کی سمبھاونہ جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ لوگ بھارت میں ہیں ہی نہیں وہ لوگ یا تو امریکہ میں یورپ میں ہیں یا تو افریقہ میں ہیں بھارت میں اس گروپ کے لوگ ہیں ہی نہیں ہمارے پونے میں ابھی تھوڑے دن پہلے ماس ویکسینیشن کا کیمپین چلا ہیپیٹائٹس بی یاد ہے ہر گلی محلے چوراہے میں ہیپیٹائٹس بی کا ویکسین لگتا تھا روٹری کلوب لائنس کلوب روٹریک کلوب لائنس کلوب جین سنگٹھن فلانا سنگٹھن دھماکا سنگٹھن جتی سہکاری سنس تھا ہیں ساماجک سنس تھا Eight سب کا ایک ہی کام تھا ویکسینیشن کرو ویکسینیشن کرو کیا ہو رہا ہے ہیپیٹائٹس بی آنے والا ہے ہیپیٹائٹس بی آنے والا ہے ہیپیٹائٹس بی آنے والا ہے سب سے جاسطی ویکسین بکاپ انہیں ہم لوگوں نے اس ہیپیٹائٹس بی کے محملے پر ایک مقدمہ کیا تھا بمبی ہائی کوٹ میں اور جب مقدمہ کیا تو عدالت نے آدیش دیا کہ اس کی جانچ کرو مایکرو لیول پہ سوکش مستر پہ جانچ کرو جب جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ ہیپیٹائٹیس بی نام کی بیماری بھارت میں ہوتی ہی نہیں بیماری ہوتی ہے ہیپیٹائٹیس اے ہیپیٹائٹیس اے مانے پی لیا کابڑ کہتے ہیں مراتھی میں آپ تو یہ سامن کابڑ جو ہوتا ہے وہ ہیپیٹائٹیس اے ہے یہ ہوتا ہے سامن نروپ سے ہوتا ہے بارش کے دنوں میں تو جرور ہوتا ہے کیونکہ پانی میں گندگی آنے کے کارن یہ ہوتا ہے تو ہیپیٹائٹیس اے تو ہوتا ہے ہیپیٹائٹیس بی نہیں ہوتا اور ویکسین ہیپیٹائٹیس بی کا دلوا دیا آپ کو آپ میں سے کتنے لوگوں نے لگوایا دیکھو یہیں ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں سب کے ساتھ اور ایسے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پنے میں ویکسین لگوا لیا دو کمپنیوں نے خوب بزنس کر لیا خوب دھندہ کر لیا پھر ممبئی میں کر دیا انہوں نے پھر کولکتہ پھر دلی پھر جگہ جگہ کر کے ہزاروں کوٹی روپے لوٹ لیا بعد میں عدالت کا فیصلہ آیا کہ جب بیماری نہیں ہے تو ویکسین کیوں لگائیں تو عدالت نے آدیش دیا کہ اگر کوئی ماس ویکسینیشن کیمپ کرے گا ہیپیٹائٹیس بی کا تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے اس دن کے بعد سے سب سامجک سنستاؤں نے بند کر دیا اور اسی دن سے دونوں کمپنیوں نے اپنا دھندہ بھی بند کر دیا اب وہ کمپنی والوں کو میں ملتا ہوں کہتا ہوں کہ بھائی اب کیوں نہیں بیچتے تم ہیپیٹائٹیس بی کا ویکسین تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بیچنے کی گرج نہیں ہے کیونکہ جتنا بنایا تھا سب بیچ لیا ہم اب تو کوئی نیا ویکسین بنائیں گے اس کو بیچیں گے ابھی تو ہم کو ہیپیٹائٹیس بی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہیپیٹائٹیس بی کا جیسے پورے دیش میں ڈر پیدا کر کے آتنک پیدا کر کے سارے دیش کے لوگوں کو جبرجستی یہ ویکسینیشن کرا دیا گیا اسی طرح کی تیاری چل رہی ہے سوائن فلو کا ڈر آتنک پیدا کر کے سارے دیش کے لوگوں کو جبرجستی یہ ویکسین بکوانا اب ڈر مجھے اس بات کا ہے دکھ اس بات کا ہے کہ ہیپیٹائٹیس بی کا ویکسین تو پانچ سات سو روپے کا ہوتا تھا کہیں کہیں پہ ہزار روپے کا تھا یہ سوائن فلو کا تین ہزار روپے کا کمپنی کو اندازہ لگ گیا ہے کہ پانچ سات سو ہزار کا ویکسین لگوا سکتے ہیں تو تین ہزار کا بھی لگوا سکتے ہیں بس ڈر بٹھا دو کہ تم مر سکتے ہو تم کو ایسا ہو سکتا ہے تم کو ایسا ہو سکتا ہے اور آپ کو سب کو معلوم ہے جو بات گمبیر ہے وہ یہ کہ جتنی بھی ویکسین دی جاتی ہیں ان ویکسینوں میں ان بیماریوں کے ہی جیوانوں رہتے ہیں جس بیماری کے لیے وہ ویکسین دی جاتی ہیں اب دیکھئے کیسا شاجس اور کیسا شڑینتر ہے ایک تو بیماری ہوتی نہیں ہوتی ہے تو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے اور ہونے کے پیچھے کا جو کارن ہے کہ وہ کھیٹانوں اور جیوانوں مرتے ہی نہیں ہیں اس دبا میں بھی اور وہ ہم کو اندازند لگایا گیا لاکھوں کروڑوں کا بزنس کر کے کمپنی نے منافع کما لیا جو سوامی جی کہتے ہیں کہ سامن نے پرانہ ایام کریں یوگ کریں تو اسی سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپہ اس دیش میں برباد ہو گئے ہم لٹ گئے ہماری آنکھوں کے سامنے لوٹ لیا لوگوں نے ہم کو مورغ بنا کے لوٹ لیا تو کبھی ہیپیٹائیٹس بی کے نام پہ کبھی سوائن فلو کے نام پہ کبھی ہیوین فلو کے نام پہ کبھی سارس کے نام پر کبھی ورڈ فلو کا کتنا آتنک فیلایا تھا تھوڑے دن پہلے ہزاروں لاکھوں مرگیاں اس دیش میں کٹ گئیں پر انہ ہم جانتے کیا ہوا مرگیوں کی کمی پڑ گئی تو سرکار نے ویدیشوں سے مرگی امپورٹ کرنا شروع کر دیا انڈوں کی کمی پڑ گئی تو ویدیشوں سے انڈے خریدنے شروع کر دیا اور اب یہ سوائن فلو کے نام پہ بتا رہے ہیں سور کو کٹ رہے ہیں پھر سوڑے دن میں سور کی کمی ہوگی تو سور کا مانس ویدیشوں سے خریدیں گے ہندوستان میں بکے گا یہ سارے کے سارے مارکیٹ کی ان کی رن نیتی ہے دنڈا کرنا ہے مال بیچنا ہے ان کو آپ کے سوست رہنے سے بیماری سے کوئی لینا دے پونے نگر کے اور پونے جلے کے سبی بھارت سوایومان کے سمباننیے کارکرتا مطروں منچ پر آسین آدرنیے تادہ بھائی جوشی جی باپو بھائی ان نے سبی سمباننیے لارڈ بھائی میں آپ سب کا آبھار بیقت کرتا ہوں اس لیے کہ ماطر ایک دن کے نوٹس پر یہ کارکرم ہوا کل دوپہر کو تیہ ہوا اور آپ سب اتنی بڑی سنکھیا میں یہاں ہیں تو اس کے لیے آپ کا آبھار بیقت کرتا ہوں دوسرا میں آپ سے تھوڑی دیر سوائن فلو پر بات کروں گا تھوڑی دیر بھارت سوایومان کے وشے پر بات کروں گا پہلے سوائن فلو پر بات کر کے اس وشے کو پورا کرنا چاہتا ہوں پھر بعد میں بھارت سوایومان کے وشے پر بات کروں گا سوائن فلو ایک بیماری کے بارے میں ہم سب بار بار سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اکفاروں میں ٹی وی میں میڈیا میں اور درم بیٹھ گیا ہے دہشت بیٹھ گئی ہے من میں پونے میں تو بہت جادہ تھوڑے دن پہلے مارچ کے مہینے میں ایسا دلی میں بھی ہوا تھا دلی میں بہت دہشت ہو گئی تھی مارچ دو ہزار نو میں اسی طرح سے تھوڑے دن پہلے مدراس میں بھی ہوا تھا پھر تھوڑے دن پہلے اسی طرح سے ہیدر آباد سکندر آباد میں ہوا تھا تو بھارت کے جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر پیسے والے لوگ رہتے ہیں جہاں پر پرچیزنگ کیپیسٹی جادہ ہے لوگوں کی کرش شکتی بہت ہے ایسے اس تھانوں پر اکثر یہ مہیتی فیلائی جاتی ہے یا فیل جاتی ہے اور لوگ ڈربائیں اور دہشت میں آ جاتے ہیں پونے میں اتنا ڈر اور دہشت ہو گیا ہے کہ سرکار نے ساری شاڑائیں بند کر دی ہیں ہسپیٹل صرف کھلے ہوئے ہیں باقی سب بند ہیں میں بار بار پونے آتا رہتا ہوں میری جندگی میں پونے کی سڑکوں پر اتنا آرام میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی ہے نہیں سڑک پر چلنے والا سب گھر میں بیٹھے ہیں سب کو دہشت ہو گئی ہے اور دہشت ایک ہی ہے کہ پتہ نہیں ہم کو یہ وائرس کا انفیکشن ہو جائے گا اور پھر ہم کو بیماری ہو جائے گی اور ہم مر جائیں گے کیونکہ ایسا آپ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مرنے کی شکتہ ہے شریر کی پرتکارک شکتی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بیقتی مر سکتا ہے پھر آپ کو نیوز پیپر سے یہ مہیتی ملی ہوگی کہ پونے میں کچھ لوگ مر گئے ہیں اور بھارت میں بھی کچھ لوگ مر گئے ہیں تو بھارت سرکار کی یہ جو مہیتی ہے کہ کچھ لوگ مر بھی گئے ہیں اس نے اورڈر پیدا کر دیا ہے اور وشیش روپ سے پونے میں کسی ایک ڈاکٹر کی مرتی ہوئی تھوڑے دن پہلے اس نے سارے دیش میں چرچہ بہت کر دی اس کی کہ ڈاکٹر مر گیا تو پیشنٹ کا کیا ہے اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مہیتی کہ کے یہ بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میں دلی سے آیا کل سوری پرسوں آیا شام کو تو دلی ہوای اڈے پہ فلائٹ پکڑنے کے لیے جب میں آ رہا تھا تو کچھ پرچت لوگ مل گئے مجھے ہوای اڈے پہ تو انہوں نے مجھے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں تو میں نے کہا پڑے جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہیں میں کہا بھئی میرا ویاکھیان ہے وہاں پہ اس کے لیے جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا مرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا میں بولا کیا پڑے میں سب مر رہے ہیں وہ بولے ہاں وہاں پہ سوائن فلو فیلا ہوا ہے سب لوگ ایسی حالت میں ہیں تو باہر والوں کو ایسا لگتا ہے پورے پڑے میں شمشان گھاڑ بن گئے ہیں سب مر رہے ہیں ہوسپیٹل میں ہیں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے ایسی image بن گئی ہے پڑے کی یہ ساری image میڈیا نے بنائی ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس درشتی سے کہ آپ سب یوگ سکھشک ہیں ہر دن آپ ککشائیں لیتے ہیں ہر دن آپ کے یوگ اور پرانیام سیکھنے والے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ یہ بات یہ مہیتی دوسروں کو کہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی مہیتی کی سوائن فلو نام کی جو بیماری فینٹی ہے وہ ایک وائرس سے اس وائرس کا نام ہے AH1N1 یہ جانکاری آپ سب کو ہے لیکن جو مہتوکی مہیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وائرس بھارت کا نہیں ہے یہ ویدیشی ہے پردیشی ہے اور یہ جو بیماری ہے سوائن فلو یہ بھی دیشی بیماری نہیں ہے یہ بھی ویدیشی ہے پردیشی ہے یہ وائرس پردیشی ہے یہ بیماری پردیشی ہے یہ وائرس کہاں سے آیا ہے تو اس وائرس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ڈیڑھ سال پہلے یہ وائرس پیدا ہوا میکسکو نام کے ایک دیش میں میکسکو لیٹن امریکہ کا ایک دیش ہے اور اس دیش میں ایک بہت بڑی امریکہ کی کمپنی ہے اس کا نام ہے اسمیت فوڈز پرائیوٹ لیمٹیڈ کر کے بڑی کمپنی ہے وہ کمپنی ڈوکر کا ماس بیچتی ہے ہر سال دس لاکھ میٹرک ٹن ڈوکر کا ماس بیچتی ہے وہ کمپنی اب دس لاکھ میٹرک ٹن ڈوکر کا ماس پیدا کرنے کے لیے کم سے کم ایک کوٹی ڈوکر کا قتل کرنا پڑتا ہے تب دس لاکھ میٹر ٹن ڈوکر کا ماس پیدا ہو سکتا ہے اور وہاں کے جو ڈوکر ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے اپنے جیسے ہاں اپنے بھارت کے جیسے ڈوکر ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے اس سے تو ڈبل اور ٹرپل ہوتے ہمارے آن جتنی بڑی جتنی اوچی گائے ہوتی ہیں نا وہاں اتنے موچے ڈوکر ہوتے اور ایک دم موٹے موٹے تھل تھل اور اتنے جاستی موٹے ہوتے ہیں کی چل نہیں سکتے تو کھڑے ہوتے ہیں دھم سے بیٹھ جاتے چل نہیں پاتے بھاگ نہیں سکتے اتنا ماس ان کے شریر پر ہوتا ہے اور وہ ماس ان کو injection دے دے کے بڑھائے جاتا ہے دوائیں دے دے کے بڑھائے جاتا ہے injection دے کے دوائیں دے کے ڈوکر کا ماس بڑھاتے ہیں اور وہ ماس بیچنے کا کام وہ کمپنی کرتی ہے تو کمپنی کا ون پوائنٹ پروگرام ہے ڈوکر کا ماس بیچنا منافع کمانا اور ڈوکر پالنا تو ان کے بڑے بڑے رینچ ہیں اس میں ڈوکر پالتے ہیں ہر سال ماس بناکتے ہیں پھر اس کو بیچتے ہیں لیکن کمپنی کے جو مالک ہیں جو اس کے منیجر ہیں جو اس کے بڑے عدیقاری ہیں کرتا دھرتا ہے وہ اپنے ہی ڈوکر کے ماسوں کو نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے دوسروں کو ایمیل کر کے پوچھا کہ آپ پورک کھاتے ہیں پورک مانے ڈوکر کا ماس تو انہوں نے نہیں کھاتے وہ ویجیٹیرین ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں خود کیوں نہیں کھاتے تو وہ ہی مجھے بولتے ہیں کہ ہم کو مرنے کا ڈر لگتا ہے کیسے مر جائیں گے تو وہ بولتے ہیں یہ جو ڈوکر کا ماس ہے یہ انفیکٹڈ ہے اور اس میں وائرس بہت ہے اور اس میں H1N1 وائرس ہونے کی شکیتہ سب سے زیادہ ہے یہ جو H1N1 وائرس ہے یہ ڈوکر میں ہی جندہ رہتا ہے تو وہاں کے ڈوکر میں یہ وائرس جندہ رہ سکتا ہے اور ڈیڑھ سال پہلے یہ وائرس وہاں ڈیٹیکٹ ہوا اور جو جو لوگوں نے ڈوکر کے ماس کھانے والے لوگ ہیں ان میں سے قریب دو ہزار لوگ اس سے پربابت ہوئے اور ایک سو چھےالیس ابھی تک مر گئے ڈیڑھ سال ایک سال چھے مہینے میں ایک سو چھےالیس لوگ مرے دو ہزار لوگ اس بیماری سے پربابت ہوئے جن کو H1N1 وائرس نے پربابت کیا وہ انفیکٹڈ ہوئے تو آنکڑے واری میں دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑی سنکھیا نہیں ایک سال چھے مہینے میں ایک سو چھےالیس لوگ مرے کیوں کیونکہ درورشی ہمارے دیش میں اگر دوسری بیماریوں سے مرنے والوں کی سنکھیا ہم ڈھونڈیں گے تو کینسر سے اس دیش میں ہر دن پندرہ سو لوگ مرتے ہیں ہر دن اور سال میں کینسر سے اس دیش میں چالیس سے پہتالیس لاکھ لوگ مرتے ہیں پھر ہمارے دیش میں ٹیوبرکولوسس اور ملیریہ سے ہر دن بارہ سو لوگ مرتے ہیں اور سال میں قریب چھتیس لاکھ کے آسپاس لوگ ملیریہ ٹیوبرکولوسس سے مر جاتے ہیں پھر ہر دن ہمارے دیش میں ہزار لوگ ڈائریا اور ڈیسنٹری ہیزہ اور کولیرا سے مرتے ہیں اور سال میں قریب قریب 35 لاکھ لوگ ڈائریا ڈیسنٹری کولیرا سے مر جاتے ہیں پھر ہمارے بھارت میں بہت سارے بچے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں جو ہر دن کوپوشن سے مرتے ہیں جن کے شریر میں شکتی نہیں ہے طاقت نہیں ہے اور ایسے ہی بھوکے مر جاتے ہیں پورا پیٹ بھر کے ان کو بھوجن نہیں ملتا دودھ نہیں ملتا اس میں مر جاتے ہیں تو مرنے والوں کی سنکھیا تو بہت ہے کینسر سے مرنے والوں کی سنکھیا تو بہت ہے ملیریہ سے مرنے والوں کی سنکھیا تو بہت ہے ٹیوبرکولوسس سے مرنے والوں کی سنکھیا تو بہت ہے ڈائریا ڈیسنٹری سے مرنے والوں کی سنکھیا تو بہت ہے کینسر سے مرنے والوں کے بارے میں کبھی بھی نیوز پیپر میں اور میڈیا میں اتنی چرچہ نہیں ہوتی جتنی سوائن فلوکی ہو رہی ہے ٹیوبرکولوسس سے مرنے والوں کی چرچہ کبھی بھی اتنی نہیں ہوتی میڈیا میں جتنی سوائن فلوکی ہو رہی ہے کارن جانتے ہیں کیا ہے کینسر کی ٹیوبرکولوسس کی ڈائریا کی ڈیسینٹری کی کوئی ویکسین نہیں بن سکتے جن بیماریوں کی ویکسین نہیں بنتی ان بیماریوں کے بارے میں میڈیا میں چرچہ نہیں ہوتی بھلے اس میں مرنے والوں کی سنخیہ کتنی بھی جاستی ہو لیکن جن بیماریوں میں ویکسین بن سکتی ہے اور مرنے والوں کی سنخیہ بہت تھوڑی ہوتی ہے اس کی چرچہ بہت ہوتی ہے کارن کیا ہے جب بیماری کی چرچہ ہوگی تو لوگوں میں در پیدا ہوگا دہشت پیدا ہوگی جب در اور دہشت بہت جاستی ہو جائے گی جیسا ابھی بتایا کہ ایک پتنی کا پتی مر گیا اور اس کے من میں اتنی دہشت اور اتنا در کہ اس نے اپنے پتی کے انتیم شریر کو مانے آخری یاترہ کو پانچ فٹ دور سے پرنام کیا مانے دہشت اتنی جاستی ہے کہ جو دھرم پتنی اپنے پتی کے ساتھ سالوں سال رہی ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پر جب اس کو یہ ڈر لگ گیا کہ اس کو سوائن فلو ہوا اور اس سے یہ مر گیا تو دور سے ہی اس نے پرنام کر لیا یہ حد ہے یہ لیمٹ کروس ہوئی ہے ڈر کی دہشت کی اور یہ لیمٹ کروس کرانے میں میڈیا نے بڑی طاقت لگائی ہے میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سوائن فلو کا جو وائرس ہے وہ آپ کو کبھی بھی پربابت نہیں کر سکتا آپ پوچھیں گے کیوں نہیں کر سکتا ہمارے میں کوئی سرخاو کے پر ہیں یا ہم بھگوان کے دودھ ہیں یا ہم جادہ یوگ اور پرانیام کرتے ہیں یہ کارن ہے کارن کیا ہے کارن اس میں سے دوسرے ہیں جو جاننے کی ضرورت ہے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ سوائن فلو ویدیشی وائرس ہے سوری ویدیشی بیماری ہے اور H1N1 وائرس ویدیشی ہے مانے یہ وائرس دنیا کے انہی دیشوں میں پیدا ہو کے پربابت کرتا ہے لوگوں کو جہاں تھنڈی بہت پڑتی ہے تاپمان بہت کم ہوتا ہے امریکہ میں تھنڈی بہت ہوتی ہے کناڈا میں تھنڈی بہت ہوتی ہے میکسکو میں تھنڈی بہت ہوتی ہے فرانس میں جرمنی میں برٹین میں تھنڈی بہت ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں سال میں چھ مہینے تھنڈی پڑتی ہے اور سال میں چھ مہینے تاپمان ان کے یہاں جیرو کے نیچے ہوتا ہے مائنس 5 ڈگری مائنس 10 ڈگری مائنس 15 ڈگری مائنس 20 ڈگری کبھی کبھی تاپمان مائنس 30 مائنس 35 مائنس 40 تک چلا جاتا ہے چھ مہینے برف ہی برف رہتی ہے سڑک پہ برف ہوتی ہے میدان میں برف ہوتی ہے شیت میں برف ہوتی ہے چھت پر برف ہوتی ہے برف دس دس فٹ اونچی ہوتی ہے اور یوروپ اور امریکہ میں چھ مہینے سرکار کے سبھی بیبھاگ کی طاقت اسی بات میں خرچ ہوتی ہے کہ سڑک سے برف اٹانا شیت میں سے برف اٹانا چلنے لائک سڑک کو بنانا شیت کو شیتی لائک بنانا تو جن دیشوں میں برف پڑتی ہے تھنڈی بہت ہوتی ہے تاپمان شونی کے نیچے چلا جاتا ہے ایسے دیشوں میں ترہ ترہ کے وائرس پیدا ہوتے ہیں اور جتنی زیادہ تھنڈی ہوتی ہے اتنے زیادہ وائرس ہوتے ہیں سامن روپ سے دنیا کے جتنے بھی وائرس ہیں ان کو پیدا ہو کر جندہ رہنے کے لیے کم سے کم 27 دگری سینٹی گریٹ سے نیچے کا تاپمان لگتا ہے اور 27 ڈگری سینٹی گریٹ سے نیچے کا تاپمان جو جو دیشوں میں ہو سکتا ہے انہی دیشوں میں سب سے زیادہ وائرل اور ویکٹیریل انفیکشن پوا کرتے ہیں اب بھارت کے بارے میں بات کریں اور پونہ کے بارے میں بات کریں بھارت میں اس سمیں مہینہ چل رہا ہے ستمبر معاف کریے گا اگست اگست کا مہینہ چل رہا ہے اگست کے پہلے جولائی تھا جولائی کے پہلے جون تھا جون کے پہلے مئی تھا اور مئی کے پہلے اپریل اپریل کے پہلے مارچ مارچ میں گڑی پڑوا سے لے کر اور دیپا ولی کے دن تک سامان نتاپمان جو ہوتا ہے پورے بھارت دیش میں وہ 34 ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے 35 ڈگری ہوتا ہے 36 ڈگری ہوتا ہے پونے کا آج کا تاپمان 33 ڈگری ہے اور ابھی تھوڑی دھوپ زیادہ ہو جائے نا تو کل یہ 35-36 ڈگری ہو جائے گا تو پونے کا نیونتم تاپمان اس سمیں 34-35 ڈگری ہے سارے دیش کا نیونتم تاپمان اس سمیں 34-35 ڈگری ہے دو راجیوں کو چھوڑ کر ہمچل پردیش جمہو کشمیر اور اتراکھنڈ کو چھوڑ کر پورے دیش کے 28 راجیوں کا سامانے تاپمان 34-35 ڈگری ہے اس تاپمان میں کوئی بھی وائرس جندہ نہیں رہ سکتا مر جاتا ہے وائرس اگر پیدا بھی ہوا تو زیادہ سے زیادہ 45 منٹ جندہ رہ سکتا اس کے بعد اس کو مرنا ہی ہے کیونکہ سوری کے پرکاش میں سوری کے تاپ میں سوری کی گرمی میں کوئی وائرس جندہ نہیں رہتا تو بھارت دنیا میں سب سے ادھبت دیش ہے جہاں پر سوری کا تاپمان اتنا ہے سوری کا پرکاش اتنا ہے یہاں تو گرمیوں میں مئی جون میں تاپمان پلس 50 ڈگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے دوسرے دیشوں میں مائنس 40 ہوتا ہے تھنڈی میں یہاں پلس 50 ہوتا ہے کتنا انتر ہے تاپمان کا آپ سوچئے مائنس 40 سے 0 پہ آئیے 0 سے آگے 50 تک جائیے اتنا بڑا انتر ہے اتنا بڑا ڈیفرنس ہے تو جو دیش تھنڈی والے ہیں برف والے ہیں جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے انہی دیشوں میں وائرس انفیکشن بہت ہوتے ہیں بھارت گرم دیش ہے گرمی والا دیش ہے اشنکٹواندی یہ دیش ہے بھگوان نے بھارت کو ایسا بنایا ہے کہ سوری کا تاپ اتنا تیج ہے اس دیش میں اس کی کلپنا جو ہے آپ اپنے من سے ایک بھے ایک ڈر نکال دیجئے آپ کے شہر میں پونے میں پونے کے پورے جلے میں پورے مہاراشت میں پورے بھارت میں جمہو کشمیر ہیماچل اور اترا کھنڈ کو چھوڑ کر کہیں بھی یہ وائرس ہو نہیں سکتا کیونکہ تاپمان اتنا جاتا ہے اس لیے اس بیماری سے آپ کے پرابت ہونے کی کوئی دور دور تک سمبھاونا نہیں ہے اس لیے من سے یہ ڈر نکال دیجئے اب آپ مجھے ترنت ایک سوال پوچھیں گے وہ سوال یہ پوچھیں گے کہ پھر تھوڑے دن پہلے پونے میں ڈاکٹر مر گیا اور ابھی تھوڑے دن پہلے کوئی ایک بیٹی مر گئی پونے میں تو یہ کیا ہے ان میں سے کسی بھی ڈیتھ میں سوائن فلو کنفرم نہیں ہوا کسی بھی ڈیتھ میں کیونکہ یہ جو ڈاکٹر مرا نا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ڈاکٹر سوائن فلو سے مرا تو مرنے کے پہلے ڈاکٹر کے سارے چیک اپ ہونے چاہیے یا مر گیا مرنے کے بعد سارے چیک اپ ہونے چاہیے اور وہ جو چیک اپ کی ریپورٹس ہیں ڈاکٹر کی بلڈ کی ریپورٹ اس کی یورین کی ریپورٹ اس کے سٹول کی ریپورٹ اس کے آپ نے پڑھی ہے کیونکہ جاہر ہی نہیں ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر سوائن فلو سے مرا ہی نہیں ہے وہ کسی اور بیماری سے مرا لیکن اس کی بیماری کو میڈیا نے سوائن فلو بتا دیا بیماری کچھ اور تھے اس کو اسی طرح سے ایک تھوڑے گن پہلے چھوٹی بیٹی مری یہاں پونے میں اس کے بھی بلڈ کی کوئی ریپورٹ ٹیسٹ ہوئی نہیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس کو سوائن فلو ہوا تھا اور میڈیا نے بتا دیا وہ سوائن فلو سے مر گئی بھارت دیش میں اب تک جتنی بھی مرتیو ہوئی ہے اس کی سنکھیا گیارے ہے گیارے مرتیو جتنی کی ہوئی ہے سب کے بارے میں کھوجنے کی کوشش کر رہا ہوں کسی کی بھی کنفرم ریپورٹ نہیں ہے کہ ان کو سوائن فلو تھا ہاں ان کی ریپورٹ میں یہ تھا کہ ان کو سادھرن فلو تھا سادھرن فلو اور سوائن فلو میں انتر ہے سادھرن فلو میں کیا ہوتا سردی ہوتی ہے کھوکلا ہوتا جھکام ہوتا ناک سے پانی آتا گلے میں درد ہوتا گلہ بیٹھ جاتا آواج بھی نہیں نکلتی ہے کبھی کبھی ٹیمپریچر آ جاتا ہے فیور آ جاتا ہے لیکن فیور کبھی بھی 101 ڈگری سے اوپر کروس نہیں کر پاتا شریر میں ہلکا فل کا درد رہتا ہے بہت دھکان لگتی ہے بہت کمزوری لگتی ہے یہ سادھارن فلو بیماری کے لکشن ہیں اور یہ بیماری ہر بار ہوتی ہے بارش کے دنوں میں اس میں نئی کوئی بات نہیں ہے پچھلے سال بارش آئی تھی تب بھی یہ بیماری ہوئی تھی اگلے سال بارش آئے گی تب بھی یہ بیماری ہوگی اور بھارت میں اتر سدکشن پورپ سے پشم سب جگہ ہوتی ہے تو یہ سادھارن فلو بیماری ہوگی شاید یہ گیارے لوگوں کو پھر آپ بولیں گے سادھارن فلو میں موت ہو سکتی ہے کبھی 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 ہوتی اب ٹائی فائی ہو اور ٹائی فائی شاید ٹھیک ہونے ہو تب تک اس کو فلو ہو گیا ہو اس کنڈیشن میں وہ آدمی مرنے کی استطی میں پہنچ سکتا ہے اسی طرح سے لمبے سمیں کسی کو ملیریا کا بخار آیا اور ملیریا کے بخار میں اسی کو فلو ہو ملیریا ٹھیک ہوا تب تک اس کو فلو ہو گیا اس کنڈیشن میں اس کی مرتیو ہو سکتی ہے ایک بہت خراب بخار ہوتا ہے جوار ہوتا ہے جس کو مستش جوار کہتے اس میں اگر کوئی بیقتی فس گیا ہو اور تھوڑے ہی دن کے بعد اس کو فلو انفیکشن ہو پلیٹلیٹس بڑھانے کے لیے ایلو پیتھی میں کوئی دوا نہیں ہے تو اس لیے ایلو پیتھی کا کوئی بھی پیشن یا ڈاکٹر اس طرح سے اگر چکر میں آ گیا تو اس کا مرنا 100% تیہ ہے اس میں کوئی آشری کی بات نہیں ہے کیونکہ جب تیجی سے پلیٹلیٹس گرتے ہیں اور ایلو پیتھی کے پاس کوئی دوا نہیں ہے پلیٹلیٹس بڑھانے کے تو وہ مر ہی جائے گا اور میں 99.99% کہتا ہوں پونے کا ڈاکٹر ایسے ہی مرا ہے اس کے بلڈ پلیٹلیٹس بہت تیجی سے گر گئے اور پہلے اس کو ایک بڑی بیماری کا انفیکشن ہو چکا تھا اس کے بعد فلو ہو گیا مر گیا تو میڈیا نے اس کو چھاپ دیا کہ وہ سوائن فلو سے مر گیا کیونکہ میڈیا کو اس میں کیا انٹریسٹ ہے اکھوار والے یہ جو خبر چھاپ رہے ہیں اس کے لیے ان کو پیسہ مل رہا میڈیا میں کام کرنے والے میرے بہت سارے دوست ہیں دلی میں ایک بہت بڑا انگریجی اکھوار ہے اس کا ایک ایڈیٹر ہے جو میرا بہت اچھا دوست ہے میں نے اس یہ جو خبر تم دے رہے ہو اس خبر میں تم مجھے کوئی ایک دو تین دس بیس پچاس لوگوں کے نام دے دو جن کو سوائن فلو ہو گیا ہے میں ان کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں تو کہنے لگے وہ نہیں ہے ہمارے پاس میں پوچھا پھر خبر کیسے چھاپ رہے ہو کہنے لگا خبر تو اوپر سے آ رہی ہے میں بولا اوپر سے کہاں سے آ رہی ہے تو اس نے کہا میں تو ایڈیٹر ہوں لیکن میرے اوپر اکھوار کا مالک ہے آپ جانتے ہیں ایڈیٹر مالک کے نیچے ہوتا ہے کہنے لگا مالک کے یہاں سے خبر آ رہی ہے اور مالک کے یہاں سے آدیش آ رہا ہے کہ یہ پہلے پیج پہ خبر لگنی چاہیے اور ایسی جگہ لگنی چاہیے جہاں سب کی نظر پڑتی ہے پھر میں نے پوچھا اس میں خاص بات کیا ہے جو پہلے پیج پہ لگنی چاہیے تب اس نے کہا اس خبر کے ساتھ چیک بھی آتا ہے ڈرافٹ بھی آتا ہے پیسے آتے ہیں اور جتنے زیادہ بڑے ایماؤنٹ کا چیک آتا ہے اتنے ہی بولڈ لیٹرز میں ہم اس کو چھاپ دیں پھر میں نے پوچھا بھائی تو یہ بتا کی کون دیتا یہ چیک اور ڈرافٹ تو اس نے کہا ایک کمپنی دیتی ہے وہ کمپنی کون ہے تو اس نے تو مجھے نام بتا دیا میں نہیں بتاؤں گا آپ کو اس نے کہا کہ ایک امریکہ کی کمپنی ہے وہ ہم کو چیک دیتی ہے درافٹ دیتی اس کمپنی کا کیا انٹرسٹ ہے کہ تم ان کو خبر چھاپنے کے لئے پیسہ دے رہی تب اس نے بتایا میں تو حیران ہو گیا اس نے کہا کہ یہ سب خبر جو چھپ رہی ہے اکھواروں میں یہ پرائیوجت ہے پرائیوجت خبر کا مطلب سمجھتے ایڈورٹیسمنٹ جیسے جاہیرات چھپتا ہے نا تو جاہیرات کے روپ میں خبر چھپتی ہے خبر ہی جاہیرات ہوتی ہے آپ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں خبر ہی جاہیرات ہوتی ہے اور خبر کو جاہیرات کی طرح سے چھاپا جاتا ہے کیونکہ اس کے لئے پیسہ آتا ہے اور جاستی پیسہ آتا ہے تو پہلے پیج پہ چھاپتے ہیں کم آتا ہے دوسرے پیج پہ چھاپتے ہیں اور کم آتا ہے تیسرے پیج پہ چھاپتے ہیں کس پیج پر چھپے گا وہ پیسے سے تائی ہوتا ہے اور یہ جو editor ہے یہ کوئی سادھارن اکھوار کا editor نہیں ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ بکنے والے انگریجی اکھوار کی طاقت سے چھپ رہا ہے اس میں سچائی نہیں پھر اس نے جس company کا نام لیا میں نے اس کو کھوجنا شروع کیا تو ساری بات سمجھ میں آگئی یہ وہی company ہے جو swine flu کی دوا بناتی ہے اس دوا کا نام ہے tamiflu تو یہ tamiflu نام کی دوا بنانے والی company ہے میں نے اس company کا سارا history نکالا تو 10 سال سے یہ عوشت بنا رہی ہے tamiflu لیکن 10 سال میں دنیا میں کہیں بھی swine flu فیل نہیں رہی دوا بن رہی ہے بیماری نہیں فیل رہی اب دیکھو اس بچے کو بھی سمجھ میں آگئی بات اب آپ سوچو دوا بنتی جا رہی ہے ہر سال production ہو رہا ہے go down بھر رہے ہے production ہو رہا go down بھر رہ ہے بیماری فیل نہیں رہی ہے اور اس company کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس لاکھوں لاکھوں نہیں 10 10 20 20 لاکھ ایک اور سٹوک بڑھتا ہی جا رہا ہے تو ان کو اب یہ سٹوک کھالی کرنا ہے یہ سٹوک کھالی کب ہوگا بازار میں دوا بکے بازار میں دوا کب بکے گی جب آپ جیسے لوگ وہ دوا خرید ہیں آپ دوا کب خرید ہوگے یا تو آپ کو سوائن فلو ہو جائے تب اب یہ چلا دیا کہ در پیدا کر دو مرے گا تو کوئی نہیں کیونکہ بیماری نہیں تو مرے گا کیا وائرس انفیکشن ہوگا نہیں کیونکہ وائرس ہی نہیں ہے انفیکشن کیا ہوگا تو کمپنی کو ایک بات تو پکی معلوم ہے کہ زیادہ لوگ اس بیماری میں فس نہیں سکتے اور زیادہ لوگ مر بھی نہیں سکتے ہاں یہ جرور ہے کہ کروڑوں لوگوں کے من میں در آجائے دہشت آجائے آتنک پیدا ہو جائے تو وہ در کے مارے ٹیمی فلو خرید خرید کے اپنے گھر میں بھر کے رکھیں بعد میں بیماری ہو یا نہ ہو لیکن خرید لیں خبر چھپوانے کے لیے اور دوا ان کی تین ہزار کوٹی کی بھگ گئی تو دھندہ کتنا اچھا ہے دس کوٹی خرچ کیے تین ہزار کوٹی کا مال بھگ گیا یہ ہے سارا کھیل اور یہ جو کمپنی ٹیمی فلو بیچ رہی ہے جو امریکہ کی کمپنی ہے اسی کمپنی نے سوائن فلو بیماری کا ویکسین بنانا شروع کیا ہے اسی کمپنی اور امریکن گورنمنٹ نے ان کو آرڈر بھی دیا ہے امریکہ کی اور دنیا کی یہ اکیلی کمپنی ہے جس کے پاس پیٹنٹ ہے اور پیٹنٹ بھی 20 سال کا ہے مطلب کیا ہے 20 سال تک یہ اکیلی کمپنی ویکسین بنائے گی سوائن فلو کا اور بازار میں بیچے گی دوسری کوئی کمپنی نہیں بنا سکتے پیٹنٹ کا کانون ایسا ہوتا ہے اور 20 سال تک تیمی فلو دوا کو بھی یہی کمپنی بنائے گی اور بیچے گی دوسری کوئی نہیں بنا سکتے جب ایک کمپنی دوا بنانے والی ہو تو وہ من مانی قیمت پہ دوا بیچے گی کیونکہ دوسرا اس کا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے جب اکیلی کمپنی ہے ویکسین بنانے والی تو بھی من مانی قیمت پہ بیچے گی تو اس کمپنی نے تیع کیا ہے کہ ان کا ایک ویکسین کا فائل 3000 روپے کو ڈر ہے من میں کہ سوائن فلو ہو سکتا ہے سوائن فلو ہو سکتا ہے سوائن فلو ہو سکتا ہے اب یہ ڈر ہندوستان میں تو بہت لوگوں کو ہے لیکن جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہے ان کے ڈرنے سے فائدہ بھی نہیں یہ ڈر تو جھارکھنڈ میں بھی ہے لوگوں کو یہ ڈر تو بیہار میں بھی ہے بنگال میں بھی ہے لیکن اس کمپنی کو کوئی مجا نہیں ہے جھارکھنڈ بیہار بنگال میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں ڈر ہو بھی تو کیا فائدہ کسی کے پاس تین ہزار روپے تو ہوں ویکسین خریدنے کے کیونکہ جھارکھنڈ خرید سکتے کیونکہ پنے میں رہنے والے لوگوں کے پاس تھوڑا بھی جاستی پیسہ آگیا آپ کو معلوم ہے پچھلے آٹھ دس سال سے پنے میں بہت پیسہ آیا آپ جانتے ہیں foreign investment آیا ویدیشی پونجی نیویش ہوا پھر دیشی پونجی نیویش بھی ہوا domestic investment بھی دوسرے نمبر پہ بینگلور ابھی ہے پہلے ایک زمانے میں بینگلور ہوتا تھا اب پونے نمبر ایک پہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ مومبئی میں investment ہوتا تھا ابھی مومبئی کسی کی پسند کی جگہ نہیں ہے کیونکہ مومبئی میں expansion کی گنجائش نہیں ہے جہاں expansion ہو اس لیے زیادہ development یہیں ہو رہا ہے پیسہ یہیں آ رہا ہے جہاں زیادہ پیسہ آتا ہے وہ پیسہ سماج میں گھومتا ہے اور وہ گھومنے کے بعد لوگوں کی crash شکتی بڑھا دیتا ہے purchasing capacity بڑھا دیتا ہے پہلے پونے کے لوگ اپنی جندگی چلاتے تھے پانچ ہزار روپے سروے کرا لیا یہ سوائن فلو کی مہیتی لانے سے پہلے انہوں نے سروے کرایا پونے کا پچھلے سال دسمبر نومبر سروے ہو کر ان کو پتا چلا بہت capacity ہے بہت پیسہ ہے پونے کے لوگوں میں اور وہ خرچ کر سکتے ہیں بس ایک ہی بات ہے دہشت پیدا ہو ان کے من در گی وہ ویکسین دھڑا دھڑ آپ خریدیں اور لگوانا شروع کر دیں اس کی تیاری چل رہے اس کے لیے سارا کھیل چل رہا ہے میڈیا میں دس بیس پچاس کوٹی روپے خرچ کر کے کمپنی ہزاروں کوٹی کا بزنس کرنے کا سپنا دیکھ رہی اس کمپنی نے حساب نکالا ہے کہ مان لیجئے پونے میں چالیس لاکھ لوگ رہتے ہیں یا پیتالیس لاکھ لوگ رہتے ہیں اور ایک ویکتی تین ہزار روپے کا ویکسین خرید تو پیتالیس لاکھ میں تین ہزار کا گناہ کرو کتنی بڑی رقم اس کمپنی کو ملتی ہے ایک ہی شہر سے اور ہزاروں کوٹے کی رقم اگر ملتی ہو دس کوٹی خرچ کر تو کیا برا دھند ہے یہ کھیل ہے اور یہ کھیل پتا ہے اس کمپنی کو کس نے بتایا یہ کمپنی کے عدھکاریوں کو تھوڑے دن پہلے کی ایک مہیتی ہوئی پونے کے بارے میں اور وہ مہیتی یہ ہے کہ پونے والے بہت ویکسین لگاتے رہتے ہاں پہ vaccination کا کام ایسے چلتا ہے جیسے دود اور دہی بیچنے کا کام چلتا ہے ہمارے پونے میں ابھی تھوڑے دن پہلے mass vaccination کا campaign چلا hepatitis B یاد ہے ہر گلی محلے چوراہے میں hepatitis B کا vaccine لگتا تھا rotary club lines club roter club linus club jen سنگٹھن phalana سنگٹھن dhimak سنگٹھن جتی سہکاری سنس ساماج سنس سب کا ایک ہی کام تھا vaccination کرو vaccination کرو کیا ہو رہا hepatitis B آنے والا hepatitis B آنے والا hepatitis B آنے والا سب سے جاستی vaccine بکا پونے میں ہم لوگوں نے اس hepatitis B کے معاملے پر ایک مقدمہ کیا تھا بمبئی ہائی کوٹ میں اور جب مقدمہ کیا تو عدالت نے آدیش دیا کہ اس کی جانچ کرو مایکرو level پہ سوکش مستر پہ جانچ کرو جب جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ hepatitis B نام کی بیماری بھارت میں ہوتی ہی نہیں بیماری ہوتی ہے hepatitis A hepatitis A ماں نے پی لیا کابیڑ کہتے ہیں مراتھی میں تو یہ سامن نے کابیڑ جو ہوتا ہے وہ hepatitis A ہے یہ ہوتا ہے سامن نے روپ سے ہوتا ہے بارش کے دنوں میں جرور ہوتا ہے کیونکہ اور vaccine hepatitis B کا دل وا دیا آپ میں سے کتنے لوگوں نے لگوا یا دیکھو یہیں ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں سب کی سب اور ایسے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پنے میں vaccine لگوا لیا دو company وں ہماری نہیں ہے تو vaccine کیوں لگائیں تو عدالت نے آدیش دیا کہ اگر کوئی mass vaccination camp کرے گا hepatitis B کا تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے اس دن کے بعد سے سب سامج سنستھاؤں نے بند کر دیا اور اس دن سے دونوں company وں اب تو کوئی نیا vaccine بنائیں گے اس کو بیچیں گے ابھی تو ہم کو hepatitis B بیچنے کی ضرورت نہیں ہے تو hepatitis B کا جیسے پورے دیش میں ڈر پیدا کر کے سارے دیش کے لوگوں کو جبرجستی vaccination کرا دیا گیا اسی طرح کی تیاری چل رہی ہے سوائن فلو کا hepatitis B کا vaccine تو 5700 روپے کا ہوتا تھا کہیں کہیں پہ ہزار روپے کا تھا یہ سوائن فلو کا 3000 روپے کا ہے کمپنی کو اندازہ لگیا ہے کہ 500 700 1000 کا vaccine لگوا سکتے ہیں تو 3000 1000 کا بھی لگوا سکتے ہیں بس ڈر بٹھا دو کہ تم مر سکتے سارا پیدا کیا ہوا کھیل ہے اب مہتو کی بات جو سمجھ نے کی ہے وہ یہ کہ اگر ہم اس کمپنی کے دس چکر میں فستے ہیں تو ہمارا 1000 کوٹی روپے کا نقصان ہوگا آنے والے سمید تو بھارت سواب امان کا جب یہ گھوشت کھیل کھیل رہی ہے اس اور آپ سے اچھا کون مجھ سامنے کا پردہ فاش ہو کیونکہ آپ میں یہ سب سے یاد ڈر بیٹھا ہوا اس لیے میں نے پونے آنے کیا ورنہ بہت لوگوں نے مجھے ڈرائیا کہاں پونے جا رہے ہو مر جا ہو گئے تم کو بھی کچھ ہو گیا تو کیا ہو گا تو کہا اس کا مطلب کیا ہے پتہ نہیں کل کو کیا ہو گیا راجی ورنہ بننے میں کتنے سال لگتے ہیں اگر تم چلے گئے مر گئے پتہ نہیں دوسرا آئے گا اپنی لڑائی پیچھے رہ جائے گی اس لیے جانا نہیں پونے تم میں نے اس کو سمجھایا کہ جیتنے کے لئے ہی میں پونے جا رہا ہوں کیونکہ یہ لڑائی جیتی جائے گی تو پونے سے ہی جیتی جائے گی کارن کیا ہے جہاں لڑائی کا کیندر ہے وہیں تو لڑنا پڑے گا اب لڑائی کا کیندر پونے ہے اور ہم ہریدوار میں بیٹھ کے تلوار چلائیں گے دشمن ہے ہی نہیں وہاں تلوار چلائیں دشمن مانے امریکہ کی کمپنی جو ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے کوٹی لوٹ رہی ہے اس کا بزار تو پونے میں بننے جا رہا ہے کیونکہ کنفرم ریپورٹ میرے پاس ہے اس کمپنی کی آنتر ہے کی وہ پونے میں ہی لانچ کریں گے سب سے پہلے ویکسین کو اس لیے یہاں پر دہشت فیلانے کا ڈر فیلانے کا آتنک فیلانے کا کام وہ کر رہے ہیں میرے پانا ہے کہ جہاں کمپنی آگا چاہتی ہے ہم وہیں سے ان کا جھنڈا نہیں اکھاڑیں گے تو لڑائی ہوگی اس لیے میں نے تائے کیا کہ میں پونے جرور جاؤں گا کنے سے دو تین فون آئے کینسل ہو جائے گا کرفیو لگا دیں گے یہ کر دیں گے جو ہوگا سو دیکھا جائے گا کرفیو لگ جائے گا جادہ لوگوں سے بات نہیں کریں گے تو تھوڑے لوگوں سے بات کریں گے دس سے کریں گے بیس سے کریں گے پچیس سے کریں گے تو آپ کے سامنے میں ایک بندو رکھ رہا ہوں آندولن کا ہے بھارت سوائیو مان کے ادیشے کی پورتی کا ہے پردیشی کمپنی بھارت سے ایک پیسہ بھی لوٹ کر لے جائے یہ ہمیں منجور نہیں وہ ہندوستان لیور ہو پیپسی کولا ہو کوکا کول مین ہو یا ویکسین بیچنے والی کوئی امریکن کمپنی ہو ایک پیسہ بھی ہمیں پونے کے ناغرکوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ مانسک روح سے اتنے ششکت بنے نکل جائے ان کی دہشت نکل جائے ان کا آتنک نکل جائے اور اگر یہ آتنک اور دہشت ہم نکال پائے لوگ تو یہ لڑائی ہم جیت لیں گے اور چھے مہینے کے بعد وہ کمپنی یہاں سے بھی بینہ ایک پیسے کا ویکسین بیچے اس لڑائی میں آپ کا سہکار چاہیے آپ کا سہیوگ چاہیے سب سے پہلے تو آپ کے دماغ سے ڈر نکال کہ آپ کو سوائن فلو ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا آپ کو اپنی گارنٹی پہ کہہ رہا ہوں پورے پتنجلی یوگ پیٹ کی گارنٹی پہ رہا ہوں پو جنی سوامی جی کی گارنٹی پہ کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں ہو سکتا کی نہیں ہو سکتا سوائن فلو سب سے زیادہ وہاں ہوتا ہے جہاں تھنڈی ہوتی ہے اور آپ ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں تھنڈی گرمی ہے 34-35 ڈگری تاپ مان ہے سوائن فلو کے جندہ رہنے کے لیے 27 دوسرا سوائن فلو ان لوگوں میں ملٹی پلائی کر سکتا ہے کیونکہ یہ دوکر میں ہی جندہ رہتا ہے یہ وائرس ہی دوکر کا وائرس ساری دنیا میں اس کو دوکر وائرس ہی کہتے ہیں پگ وائرس کہتے ہیں تو جو دوکر کا ماس کھاتے ہیں پور کھاتے ہیں انہی کے شریر میں انہی کے بلڈ میں اس وائرس کے جندہ رہنے کی شکتہ سب سے جاستی ہوتی ہے اور پرویش کرنے کی شکتہ سب سے جاستی ہوتی ہے اور میں مانتا ہوں کہ کم سے کم آپ میں سے کوئی دوکر کا ماس نہیں کھاتا کسی کا بھی نہیں کھاتے آپ تو ہو جائے گا مو میں یہ جو لار ہوتی ہے لالا رس یہ اتنا جبرجست ہے کہ کوئی وائرس اس میں جاتے ہی مر جاتا ہے بھگوان نے ایسا بنایا ہوا ہے میں آپ کو ایک موٹی سی ماہتی دیتا ہوں جو ہمیشہ یاد رکھ رکھ وائرس کو جندہ رہنے کے لیے ایسیڈک میڈیم چاہیے عملی مادیم چاہیے عملی چیزیں جتنی ہوتی ہیں دنیا میں ان میں وائرس جندہ رہنے کی شکتہ بہت ہوتی ہے اور جو چیزیں چھار پن ہوتی ہیں الکی لائن ہوتی ہیں ان میں وائرس جیویت نہیں رہتے ہمارے موں کی جو لار ہے بہت چھاری ہے بہت زیادہ الکی لائن ہے اس میں کوئی وائرس جندہ نہیں رہ سکتا تو موں سے اگر وہ گھوسا اور آپ کے موں میں لالا رس ہے تو وہ تو مرنے والا ہے موں میں ہی اس لیے پریشان مت ہوئی اور ناک کے راستے گھوسا تو ناک میں بھی میوکس ہے اور ناک کا میوکس بھی کسی وائرس کو جندہ نہیں رہنے دیتا اگر آپ کی ناک ڈرائی ہو گئی ہے ایک دم سوکھی ہو گئی ہے اور موں سوکھا ہو گیا ہے تب ہی سمبھاونا ہے کہ وہ وائرس اندر پرویش کرے اور آپ میں جا کے ملٹیپلائی کرے جن کی ناک سوکھی ہو جاتی ہے یا موں سوکھا ہو جاتا ہے وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو کینسر ہوتا ہے اور ثرڈ سٹیج کا کینسر کر جاتا ہے تب ہی موں سوکھتا ہے ناک سوکھتے تو یہ بھی شکعتہ نہیں ہے کہ آپ کو ثرڈ سٹیج کا کینسر ہے ثرڈ ملیریہ ہے بہت لمبے سمیہ تک چل گیا ٹائی فائٹ بہت لمبے سمیہ تک ملیریہ چل گیا تو شکعتہ ہوتی ہے کہ وہ وائرس انٹری کرے اور ملٹیپلائی کرے تو ایسی سمبھاونا دور دور تک آپ لوگوں کو نہیں ہے اس لئے آپ بلکل بے فکر رہیے بنداس رہیے 00001% مان لیں کہ ایک بار کو یہ ہو جائے تو کیا کریں تو بھی گھورانے کی بات نہیں اپنے پاس آئی عربید میں اتنی اوشدیاں ہیں اس بیماری کو ٹھیک کرنے کی جتنی دنیا میں کسی پیتھی میں نہیں اور ہومیوپیتھی میں بھی اتنی دوائیں ہیں جو اور دوسری پیتھی میں نہیں تو آئی عربید اور ہومیوپیتھی کی دوائوں کے بارے میں اگر تھوڑی سی مہیتی آپ کو ہے تو آپ اس بیماری سے اپنے گھر میں ہی لڑ سکتے ہیں اپنے کو ٹھیک کر سکتے ہیں پریبار والوں کو ٹھیک کر سکتے آئی عربید میں جو سب سے اچھی عوشدی ہے اس بیماری کے لیے وہ ہے گھڑویل اور تلسی تڑس اور گھڑویل گھڑویل کا کارہ تڑس کا کارہ بنا کے اگر کوئی بھی پی لے تو اس بیماری سے مکت ہو جائے اور گھڑویل کا اور تلسی کا کارہ بیماری ہونے سے پہلے پی لے تو بیماری آنے کا دور دور تک چانس نہیں پریونٹی بھی ہے کیوریٹی بھی ہے گھڑویل آسانی سے ملتی ہے تڑس سب کے گھر میں اپ لبد ہے اس میں کوئی بہت خرچہ ہوتا نہیں گھڑویل کی لکڑی خریدیں دو تین چار روپے میں آسانی سے مل جاتی لکڑی کا اتنا بڑا بھاگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیجے ایک گلاس پانی میں اُبال لیجے پانی اُبال تے ہوئے آدھا ہو جائے پھر اس کو اتار لیجے تلسی پتے اس میں ڈال لیجے اُبال تے سمیں اور جب پانی پینے لائک ہو جائے ہلکا گنگونا رہے تب اس کو دن میں تین چار بار میں پی لیجے بس اتنا کافی تو وائرس entry کرے گا نہیں preventive آپ ہو جائیں گے آپ کی پرتکارک شکتی بہت بڑھ جائے گی آپ کی resistance بہت بڑھ جائے گی اور وائرس تو نہیں جائے گا اور اگر چلا گیا تو بھی اسی اوشد کو دو تین دن پی لیجے ٹھیک ہو جائیں گے بھی اتر جائے گا سردی ختم ہو جائے گی جھکام ختم ہو جائے گا سارے symptom آپ کے ٹھیک تو بھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے اب وہ اوشد کیا کیا ہے سب اچھی اچھی اوشد ہے ہمارے سویمپا گھر میں اس کا نام ہے آل ادرک ہے اس کے بعد دوسری سب اچھی اچھی اوشد ہے ہڑد تیسری سب اچھی اچھی اوشد ہے مد چوتھی سب اچھی اچھی اوشد ہے ہے تیج پتر سات بھی سب اچھی اوشد ہے آپ کے اہاں آنگلا آٹھ بھی سب اچھی اوشد ہے الو ویرا نو سب اچھی اوشد ہے پودینے کے پتے دھنیے کے پتے اور ناغر ویل پان جو کھاتے ہیں گیار بھی سب اچھی اوشد ہے اپنے سویمپا گھر میں ہی ڈھونڈیں گے تو پندر بھی سوشد جو کف کو ٹھیک کر ان میں سے کسی بھی اوشد کا اپیوک کریے سب سے اچھا تو میں نے بتا دیا گڑویل کا اور تلسی کا کارا دوسرا آپ چاہیں تو پان ناغر ویل کا پتے کو چٹنی بنائیے تھوڑا اس میں آل کو چٹنی بنا کے ملائیے پھر تھوڑا اس میں